اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے رمضان سپیشل بیف کیمہ رول ریسیپی لے کے آئے ہوں تو آج ہم رول بنائیں گے بیف کے تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار باہر سے کرنچی اور کرسپی بنیں گے اور اندر سے اتنے ہی سوفٹ بنیں گے اس کا سٹاف جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنے گا اور کریمی بنے گا اور ہم اس کو کیسے کریمی بنائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں ریسیپی میں آگے چل کے تو ریسیپی کو ضرور فالو کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا بہت ہی آسان بہت ہی ایزی ریسیپی ہے تو چلیں جی ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم لیں گے چار سو گرام بیف کا کیمہ اور کیمہ کو یہاں پہ میں نے بہت باریک کروایا ہے دو بار میں نے اس کو مشین سے نکلوایا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے باریک ہو جائے کیونکہ رول میں یا سموسے میں کیمہ موٹا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو یہ کیمہ کافی باریک ہو چکا ہے اب ہم اس میں سویا ساس ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور ادھرک کا پیس ڈالیں گے یہاں پہ ہم 1 ٹیبل سپون آپ چاہیں تو ادھرک کو یہاں پہ چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پیس ڈالا ہے اور نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون تھوڑے بہت مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے بلیک پیپر اور بلیک پیپر بھی ہم لیں گے 1 ٹی سپون یاد رہے کہ بلیک پیپر کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس رول میں آئل ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹی بل سپون اور اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے ہم اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے جو یہ بیپ کا کیمہ خود ہی پانی اس میں سے نکلے گا پانی چھوڑے گا پکتے وقت تو اسی میں ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور یاد رہے کہ 3 ٹی بل سپون ہی ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے اگر زیادہ ڈالیں گے ہم اس کو پکائیں گے تقریباً دس منٹ تک اور اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے اور کیمہ بھی ہمارا اچھے طریقے سے پک جائے اور بھون بھی جائے اس میں کسی قسم کی بھی سمیل بلکل نہ آئے کیونکہ ہم نے ادھرک کا پیسٹ اس میں ڈالا ہے تو اس سے بہت اچھی خوشب ہو آئے گی تو چلیں جی اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو کہ بلکل پک چکا ہے یہ کیمہ اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے ہم فلیم کو آف کریں گے اور سائیڈ پہ رکھ دیں گے بس آپ کو انتاظہ ہو جانا چاہیے کہ یہ دیکھیں ہم نے کیمہ کو ایک چمچ میں لیا ہے اور بلکل ڈرائے ہو چکا ہے بلکل سکھا سکھا بن چکا ہے صرف تھوڑا بہت چمچ کے اوپر آئل ہی آپ کو شائن نظر آ رہی ہے ویسے یہ پک چکا ہے تو چلیں جی اس کو ہم سیپریٹ باول میں الہتہ سے نکال دیتے ہیں تاکہ پین میں ہم نیکس چیز ڈیڈی کریں اب ہم اس کو کیمہ کو تھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ پہ رکھیں گے آپ چاہیں تو چکن کے کیمہ کا بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو مٹن کے کیمہ کا بھی بنا سکتے ہیں سیم یہی طریقے سے تو چلیں جی یہاں پہ ہم پین میں ڈالیں گے آئل اور آئل یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور اس میں ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے میں نے ہاپ تی سپون اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے زیادہ نہیں کرنا اس کو بھی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاز پیاز یہاں پہ ایک بڑے سائز کا میں نے لیا تھا اس کو کٹ کر لیا ہے سلائیس میں اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے زیادہ نہیں کرنا صرف اس کا کچھا پان دور کرنا ہے اور اس کا کرنچ بھی برقرار رکھنا ہے تاکہ اس میں جو پانی بغیرہ ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے کیونکہ ہم نے ان رول کو فریز کرنا ہے اور فریز تب ہی کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو اگر ان میں پانی بلکل بھی نہ ہو تو یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کیلی ہیں کیپسی کا اور ایک ایک انچ کے میں نے اس کے سلائیس بنا لیے ہیں اور زیادہ باریک نہیں کی بلکل مناسب سے کی ہیں میں نے اور اس کے اندر ڈالا ہے ہاف تی سپون میں نے نمک کا نمک یاد رہے کہ ہم نے کیمے کے اندر بھی ڈالا ہے پہلے اور یہاں پہ ڈالی ہے چلی فلیکس ہاف تی سپون زیرہ ڈالا ہے یہاں پہ ہاف تی سپون ڈرائی کرینڈر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف تی سپون تو چلیں جی اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 2 سے 3 ٹی بل سپون پانی کے زیادہ نہیں ایٹ کریں گے صرف یہ پانی اس لیے ڈالا ہے کہ جو ہم نے ابھی مسالے ڈالے ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور مسالوں میں جو تھوڑا سا کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے گا اور ویجی ریبل میں پیاس میں کیپسی کم میں اچھے طریقے سے یہ مسالہ جو ہے وہ رچ بس جائے گا نہیں اگر ہم پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ بلکل جل جائیں گی مرچیں وغیرہ جو ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں تو چلیں جی یہاں پہ بلکل یہ ڈرائے ہونے پہ آ چکا ہے اور ہم نے فلیم اس کی کر دی ہے آف اور آف فلیم میں ہی ہم نے اب ساری چیزیں ریڈی کرنی ہیں اب یہ ہم کریم ڈالیں گے اس کے اندر پریش کریم ڈالیں گے یہ چھوٹا پیکٹ ہے ایک پاؤ کا وہ کریم میں نے ڈالی ہے صرف ایک سے دو چمچ اس کے بچائے ہیں باقی میں نے ساری کریم اس کے اندر ڈال دی ہے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے تاکہ یہ جو ویجیٹیبل کا کرنچ ہے یہ ختم نہ ہو جائے آور کک نہ ہو جائے ہماری ویجیٹیبل اور جو کیمہ ہم نے سائیڈ پہ رکھا تھا اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یاد رہیں کہ فلیم ہم نے آف کر دی ہے اگر ہماری فلیم آن رہی تو یہ ہماری جو ویجیٹیبل ہیں آور کک ہو جائیں گی گل جائیں گی یہ ویجیٹیبل اور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا بلکل بھی جو ہم اس میں لانا چاہتے ہیں تو چلیں جی اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اپنی ٹیسٹ کے مطابق تو میں نے یہاں پہ صرف دو کاٹی ہیں اور ان کو کاٹ کے پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا تاکہ ان کا تھوڑا سا سپائس سی جو ہے وہ تیکھا پن وہ کام ہو جائے اور ہرا دھنیا اس کے اندر ڈالا ہے اور ہرا دھنیا بھی ہم نے ڈرائی کر کے ڈالنا ہے بلکل گیلا گیلا اس کے اندر نہیں اچھے طریقے سے سپینر میں رکھ کر پھر آپ اس میں ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہم ہری مرچیں اس میں ڈالیں گے اور میں نے تو یہاں پہ ہری مرچیں دو ڈالی ہیں اس کے اندر پانی ڈالا ہے تقریبا تھوڑا سا ہی اندازے سے ڈال لیجئے گا تو اچھے طریقے سے ہم یہ مکس کریں گے اور اس کا پیسٹ بن جائے گا جس سے ہم نے رول پٹی کو بند کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نہ تو اتنا زیادہ گھاڑا لیے ہیں اور یہ پٹی ہے رول پٹی اور یہاں پہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اس کا لنک میں نے سموسے بنائے تھے اس ریسیپی کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی وہاں جائیں اور چیک کریں یہ دیکھیں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ایک سائیڈ پہ ہم نے لگایا ہے اور درمیان میں ہم نے سٹاف رکھا ہے اور ایک سائیڈ سے اٹھایا ہے پٹی کو اور بند کر لیا ہے رول کیا ہے اور ایک نوک اٹھائی دوسری نوک اٹھائی اور ساتھ اب ہم اس کو تھوڑا سا پکڑ کے اس طریقے سے رول کریں جیسے ہی ہم رول کریں گے یہ ہمارا رول ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں صرف ایک سائیڈ پہ ہی آپ نے اس کے پیسٹ لگانے ہے جو ہم نے میدے کی تیار کی تھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ سے بہت مزیدار رول ہمارے بلکل نیٹ طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں تو میں نے خود ہی اتنے زیادہ بنا لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اتنے رول بنانے بیٹھوں گی تو آپ کا بہت ٹائمز آیا ہو جائے گا اور میری خواہش ہوتی ہے کم سے کم شورٹ سے شورٹ اور ایزی سے ایزی ریسیپی آپ کے لئے لے حاضر ہوں تو چلیں جی اس طریقے کے آپ نے لینے ہے زیپر بیگ اور ان میں اس طریقے سے بند کر کے رکھیں بڑے بیگ بھی ملتے ہیں اگر آپ زیادہ رول اس میں ڈال کے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ 1 کے جی کا ہے اور اچھے طریقے سے لوگ کریں تو یہ دیکھیں ہمارے رول مرشاللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں جب بھی اس طرح کی چیز بنائیں پہلے اپنے بزرگوں کو دیں بھڑوں کو دیں ماں باپ کو دیں بچوں کو انجوائے کروائیں اور خود بھی انجوائے کریں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو ہم کیسے فرائی بلڈن سا آئے آپ کو ببل دیکھ انتازہ ہو رہا ہو گا کہ یہ جو آئل گرم کیا ہے میں نے بلکل نارمل ہے بلکل بھی ہائی فلیم نہیں اگر ہائی ہوتی تو فوراں اس کی جو پٹی ہے ریڈ ہو جاتی یا بلیک کلر کے اس پہ ببل آ جانے تھے اور اندر سے بلکل جو اس کا سٹاف ڈالا تھا وہ تھنڈے کا تھنڈا ہونا تھا یہاں پہ میں نے بلکل نارمل فلیم رکھی ہے اگر آپ لو پہ بنائیں گے تب بھی اچھے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت ماشاءاللہ سے اس کا کلر آیا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے سمو سے فرائے کریں رول فرائے کریں لیکن جو آپ نے فرائے کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ اس رول کو دیکھ اندازہ لگا لیں کہ جو خوبصورتی ہے رول کی وہ فرائے کرنے پہ بھی ہے آپ نے بلکل میڈیم پہ اس ہمارے رول ریڈی ہو چکے ہیں کس قدر خوبصورت کلر آیا ہے بلکل فریش کلر ہے تو چلیں جی آپ ان کو انجوائی کریں ہرے دنیے کی دہی ڈال کے جو چٹنی بنتی ہے اس کے ساتھ بھی ان کو انجوائی کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو رمضان المبارک کے لئے تو میں آپ کے لئے بہت سبردست ریسیپی لے کے آئی ہوں تو ان کو بنائیں فریز کریں اور سب سے مین چیز جو آپ کا ٹائم بہت بچے گا کیونکہ روزے میں بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی گھر کے اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور اس نیٹ طریقے سے بھی بناتے اور باہر کی چیزیں تو بہت زیادہ مہنگی بڑتی ہیں اور گھر میں کم پیسوں میں دھیر ساری چیز بن جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی زیادہ آتا ہے کیونکہ ہم نے خود ہاتھوں سے نیٹ طریقے سے بنائی ہوتی ہیں اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ میں رمضان سپیشل بہت ساری ریسیپی لے کے آ رہی ہوں آپ کے لئے انشاءاللہ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لئے مزے مزے کی اور آسان سی ریسیپی لے کے حاضر ہوں تو چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے اور اپنے پیارے سی کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسے لگی اگر آپ یہ رول بناتے ہیں تو مجھ سے شیئر کریے گا انسٹراغ گرام پہ چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں اللہ حفیظ